اے آر بی ایس کے اندر بیٹس تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے بٹ یار گائز آج اے آر بی ایس کے اندر ورل وار ہونے والا ہے یہ پورا کا پورا ایک ورل ہے جس کے اندر یہ ایک بڑا سا کیسل ہے جو کہ چاروں طرف سے کور ہوا ہے اس کے اندر جانا تو ایمپوسیبل ہے کیونکہ یار گائز یہ میری اپنی ٹیکنیک ہے کہ کیسل کے اوپر بیلسٹر لگا جائیں لیکن ابھی ہم لوگ کے دشمنوں نے بلکل اس طرح کا کیسا بنا دیا جس طرح کا میں بنانا چاہتا تھا بٹ یار گائز آج ہم لوگوں نے ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے اور ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کو ایک سٹریٹیجی بنانی ہوگی پلانز وغیرہ کام نہیں آئیں گے یار گائز پوری کی پوری سٹریٹیجی بنانی ہے ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ دھیر سارے لینڈ مائنز ہیں ان لوگوں نے لینڈ مائنز کے اوپر اگر ہم لوگ کا یونٹ یا پھر ہم لوگ کے اوپننٹ کا یونٹ آ گیا تو پھر وہ تو بچے گا نہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آر گائز ون سکسٹی فور یونٹس ہیں ان لوگ کے پورا کا پورا گراؤنڈ ان لوگوں نے آلموسٹ بھر کے رکھا ہے تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سامنے کی طرف سے یہ والا ایریا پورا کا پورا لینڈ مائنز سے بھرا ہوا ہے تو اگر یہاں پہ کوئی آیا تو وہ تو بچے گا نہیں چلتے ہیں یہاں پہ سامنے کی طرف یہ میرے خیال سے ڈائڈ آن نہیں اس کا کیا نام تھا جاپ آمدہ نام کو چھوڑو یہ دکھنے میں گدہ ہوتے اور اس کی باڈی گنڈے والی ہوتی ہے ہاں وہ تو ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے لیکن آج گائز اس کی باڈی بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے اس کو مارنے کے لئے تو مجھے دھیر سارے کمانڈوز یا پھر آرچرز یا پھر ایچلیس کو یوز کرنا ہوگا ایچلیس اس کو مار سکتا ہے ساتھ میں یہاں پہ گریویارز ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ قبروں سے انسانوں کو نکال کے کھاتا ہے مانسٹر ہے یار گا اس کافی زیادہ خطرناک مانسٹر ہے یہاں پہ ہورر والے پمپکنز بھی ہیں اور تین گریویارز ہیں جن کے اوپر پڑیویں ہیں انسانوں کی کھوپڑیاں چلتے ہیں ہم لوگ یہاں سے آگے کی طرف دو ٹائٹن اوب ہوئے ہیں اور میں آپ لوگ کو ایک بات بتاتا ہوں یار گا ہے جو یہ والا ورل ہے نا یہاں پہ مشینز بھی ہیں روبوٹس بھی ہیں انسان بھی ہیں سکیلٹنز بھی ہیں ساری کی سارے چیزیں ہیں اور پیچھے بھی آپ لوگ کو دیکھ روگا کہ ایک بڑا سا ٹاور ہے یہ والے کمانڈوز تو نیچے گر کے مرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ان والے سکیلٹن واریورز کو سکیلٹن واریورز کی پیچھے کھڑی بھی ہے سوسائٹ سو اور کراس بو اینی کو بھی کھڑی بھی ہے تھوڑی سی گاس لگی بھی ہے اور اس کے اندر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے چلتے ہیں ٹاور کے اوپر کھڑے میں دھیر سارے کمانڈوز اور چار کمانڈوز کھڑے میں اوپر کی طرف یہ اوپر والے تو نیچے گریں گے اور یہ جو یہاں پہ کھڑے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے کھڑے ہو کے گولیاں وغیرہ مارے لیکن ہم لوگ بھی تو ایسے فائٹ نہیں کریں گے میں خود بھی اپنی لائف اور ویپنز کو یہاں پہ لے کر آوں گا سوسائٹ سو بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا کراس بو اینی کو بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا اس والے روم کی اندر کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف پمپکن ہے اب یہ والا پمپکن تو یار گائز فائٹ نہیں کرتا ہے بس ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہے گا لیکن ان لوگ کے پاس مشینری بہت زیادہ لیٹسٹ ہے یہ ایک باس اندر ہے جس کے اوپر یہاں پہ لگاو ہے راکر لانچر اور یہاں پہ لگیوی ہے مشین گن اس کو مارنے کے لیے میرے پاس سپائر ڈائی یونٹ کی آپشن ہے اور مجھے یہ تو پتہ ہے کہ سپائر ڈائی یونٹ باس اندر سے زیادہ خطناک ہوتا ہے چلتے ہیں ہم لوگ آگے کی طرف یہ والا روم بھی کھالی ہے اور یہ سامنے والا روم بھی کھالی ہے لیکن ان کے باہر یہاں پہ کورڈ کول اور یہ والے پہلوان کھڑے ہوئے ہیں چلتے ہیں آگے کی طرف یہاں پہ تو دھیر سارے سلو مو ہیں اتنی زیادہ سیکیورٹی اس والے گھر کے اندر ایسا کیا ہے اس کے اندر ارے یا اندر یہ تو بلکل کھالی ہے ہاں ہے تو کھالی سنچن تو پھر ان والے سلو مو کو یہاں پہ کھڑے کرنے کی کیا ضرورتی لیکن خیر ابھی کھڑے ہوئے ہیں تو بچارے بچیں گے نہیں کیونکہ ہم لوگ کے دشمن ہیں چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے کی طرف دوبارہ سے رومز آگے ہیں دوبارہ سے پمپکنز بھی آگے ہیں اور یار گائز فائنلی یہاں پہ ایک اور باس انٹ بھی ہے مشینریز ان کے پاس فیلال دو تو ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں چلتے ہیں اس والے ٹاور کے اندر اوپر پمپکن ہے سامنے کی طرف دو کمانڈوز ہیں اندر ہم لوگ نہیں جا سکتے میرے خیال سے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہوگی لیکن انفرچنیٹلی جو بھی ہوگا وہ بچے گا نہیں چلتے ہیں باہر کے طرف کھڑی ہیں دو ٹیٹنو بہا ان لوگ کا ورڈ باہر سے اتنا خطنہ آک ہے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہوگی کیسل کے اندر کیا چیز ہوگی تھوڑی دیر کے اندر میں آپ لوگ کو وہاں پہ بھی لے کے جاتا ہوں اور بھائی صاحب کوموٹو ڈرائکن کھڑے کر دی ہیں ان لوگوں نے انسانوں کو مارنے کے لئے کوموٹو ڈرائکن ہیں یہ بھی کافی زیادہ خطنہ ہوتے ہیں اور ان کو میں نے ریل لائف میں بھی دیکھا ہوا ہے یہ بہت ہی عجیب سی چیز ہوتی ہے اور یہ سائز میں بھی کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ماؤنٹینز کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاں ماؤنٹینز کے باہر یہاں پہ وولی رائنوز کھڑے ہیں ان کی ٹکر کافی زیادہ خطنہ ہوتی ہے اور یہ جب ٹکر مارتے ہیں یہ بہت زیادہ خطنہ کے اندر گز جاتا ہے یہ بہت زیادہ خطنہ کے لیکن بچیں گے تو یہ لوگ بھی نہیں ٹیکچر اس کا بہت زیادہ اوپی ہے لیکن یہ مجھ سے نہیں بچے گا کیونکہ میرے پاس پورا پورا پلان ہے آرمی تو ہم لوگوں نے ان کی چاروں طرف سے دیکھ لی ابھی باری ہے کیسل کے اندر جانے کی جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ماؤنٹین کے اوپر بنا ہوا ہے ہائٹ پر آج تک جو بھی کیسل بنا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب تک ہم لوگ کی آرمی یہاں سے اوپر کی طرف چڑے گی تب تک یہ والے بیلسٹر اور یہ والے مشین گن ہم لوگ کی جنٹ کا کام تمام کر دیں گے بٹ یار گائز پلان ہے ہم لوگ کے پاس بلکہ پلان نہیں ہم لوگ کے پاس پوری کی پوری سٹیٹیج یہ وہ میں ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں پہلے ہم لوگ آرمی دیکھ لیتے ہیں سیبر گول کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ایک طرف کمانڈوز دوسری طرف سیبر گول ساتھ میں بوس مشین بھی ہیں اور صرف یہ ہی نہیں ہے یار گائز کوموڈو ڈرائگن ٹائٹنو بوا ساری کی ساری آرمی ہے ان لوگ کے پاس مگر ابھی ٹائم آؤ چکا ہے کیسل کے اندر جانے کا اور اندر جانے سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ باہر کیا کیا چیزیں لگا کے رکھئے ہیں ان لوگوں نے کیسل کی دیوار کے اوپر دھیر سارے باکسز اور باکسز کے اوپر دھیر سارے بیلسٹا لگے ہوئے ہیں اور صرف بیلسٹا نہیں یار گائز ان لوگ کے پاس لیٹس ٹیکنالوجی کے ویپنز بھی ہیں جیسے کہ یہ والی مشین گن اور یہ والے باس ویپنز ہم لوگ اور دیکھتے ہیں میرے خیال سے تو بس یہی ہے ہاں یار گائز چاروں طرف ان لوگوں نے بیلسٹا کو لگا دیا ہے ابھی اتنے زیادہ بیلسٹا ہم لوگ کی آرمی کو یہاں سے اوپر چڑھنے نہیں دیں گے اور ویسے بھی ہم لوگ یہاں سے تو جانے والے ہیں نہیں کیونکہ یار گائز پلان میرے پاس ہے اور پلان میرے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ جائیں گے یہاں سے یہاں سے ہم لوگوں نے اندر انٹر ہونے ہیں مگر دکت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے باہر والی آرمی کو بھی تو مارنا ہے اور باہر والی آرمی کو مرنے کے لئے ہم لوگ کو یونٹس تو یہاں پہ کھڑے کرنے ہوں گے اور ہم لوگ کی یونٹ کے اوپر اٹیک کریں گے یہ والے بیدستہ مشکل ہونے والا ہے اس کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے اگر ان لوگ کے یہاں پہ 164 یونٹس ہے تو ہم لوگ کو آرموست 300 یونٹس تو کھڑے کرنے ہوں گے مگر اندر مجھے ایک خطناک چیز دکھائے دے رہی ہے ہاں یار گائی یہ اس والی وار کا باس ہے کافی زیادہ خطناک ہے اور ڈھیر سارے ویپنز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اندر کی طرف دو لائٹننگ گنز بھی ہیں اور ایک اے فورٹی سیون بھی ہے اور ان والے ویپنز کو اٹھانے کے لئے مجھے آنا ہوگا اندر کی طرف لیکن اندر آنے کا ہم لوگ بعد میں سوچیں گے پہلے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک کمانڈر ہے اور بھائی یہ تیرا چھوٹا تھا ہٹ کس کا ہے اس کے اندر تو تب رہے گا جب ہم لوگ اس والے کیسل کو کانکر کریں گے اور کیسل کو کانکر کرنے کے لئے ہم لوگ اس والے باس کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو شکل دیکھ اس کی آنا سنچن یہ ان لوگ کے کیسل کا کینگ ہے جس کے اوپر لگے میں نو پلازما کینن اور صرف یہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے ایک اور کمانڈو بھی چھپکے کھڑا ہوا ہے مگر مجھے لگا تھا کہ یہ گورو ہے بات یار گائز یہ گورو نہیں ہے یہ ایک اور منکی ہے اور اس کی سوڑ کے اوپر آپ لوگ دیکھو کہ کتنی زیادہ لائٹننگ گنز ہیں ہم لوگ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں یار گائز یہ بہت زیادہ لائٹنگ گنز ہیں اس کو ڈیفیٹ کرنا مشکل ہوگا باڈی کے اوپر اس کے آرمرز ہیں فرنٹ سائیڈ کے اوپر پلازما کینن بیک سائیڈ کے اوپر راکیڈ لانچرز ہتناک ہے یار گائز واقعے میں یہ مجھے کوئی وارئیر لگ رہا ہے لیکن ابھی ہم لوگ کے پاس بھی تو وارئیرز کی کمی نہیں ہے یار گائز ڈیفیٹ تو ہم لوگ کو اس کو کرنا ہوگا فٹا فٹ سے چلتے ہیں باہر کے طرف اور میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس پلان کون سا ہے سارے کے سارے یونٹس کو مارنے کے لیے ہم لوگ کو ایک پلان چاہیے سب سے پہلا تو یہاں پہ کھڑے میں ایک دو تین چار پانچ رائنو ہے نا پانچ رائنو کو مارنے کے لیے میرے خیال سے یہاں پہ پانچ ایچلس کافی رہیں گے مگر ایک سیکنڈ ہم لوگوں نے اپنی آرمی کو ٹیم ٹو میں کھڑا کرنا ہے اور ٹیم ٹو کے اندر ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنی آرمی کے پانچ ایچلس مجھے لگتا ہے کہ یار گائز ایچلس وولی رائنو کو ڈیفیٹ کر دیں گے اس کے بعد باری آتی ہے یہاں پہ کوموڈو ڈرائیگنز کی دو کوموڈو ڈرائیگنز ہیں نا تو پھر ہم لوگ دو کوموڈو ڈرائیگنز کو مارنے کے لیے ایک کام کرتے ہیں کہ کھڑے کرتے ہیں دو ہائیڈرا ہاں یار گائز دو ہائیڈرا تو ان کوموڈو ڈرائیگنز کو ایزیلی ڈیفیٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہیں دو ٹائٹنوبوہ ٹائٹنوبوہ کو مارنے کے لیے میرے پاس ایک پلان ہے اور وہ پلان یہ ہے کہ میں یہاں پہ کھڑے کرنے والا ہوں دو پرسوسورس یہ والے دو ٹائٹنوبوہ ابھی سمجھو کہ گئی کام سے ابھی پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ والا باس یونٹ اس والے باس یونٹ کو مارنے کے لیے میرے پاس اس کا آلٹرنیٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کریں گے اپنا سپائیڈر ویپن آمید بھائیگن کیا کھتناک اور اپی سٹیٹیجی بنا کلائے ہویا آنا چاپ دیکھ بیٹرز کا تو ہم لوگ کا ایکسپیرینس ہے ہی ہے اور کیسل ورلڈ کے سیریز بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ کھیلا ہوا ہے تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ زیادہ آرمی کو ڈیفیٹ کس طرح کیا جاتا ہے لیکن ابھی یہاں پر آ چکے ہیں راکیز اور کروس بو اینیکو سلومو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ ان کو ہم لوگ کیسے ماریں گے راکیز کو مارنے کے لیے میں کھڑا کرنے والا ہوں راکیٹ ایلیفینڈ اور ان والی کروس بو اینیکو کو مارنے کے لیے میں پیچھے کی سائٹ پر کھڑا کروں گا راکیز ایلیفینڈ ابھی باری ہے ان والے سلومو کی ابھی مجھے یہ تو پتہ ہے کہ کمانڈوز کے پاس سلومو سے زیادہ پاورز ہوتی ہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ ہر ایک سلومو کے سامنے کھڑا کرتا ہوں اپنی آرمی کا ایک ایک کمانڈو ارے یا ہنوے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے سنچن لگتا کیا ہے ہم لوگ 110% جیتنے والے ہیں لیکن پھر بھی مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیف کرنا ہوگا اور سیف کرنے کے لیے ان لوگ کا پمپکن یہاں سے گائب کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں اپنا کرپٹو برو ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ والے پیلوان کس طرح بچتے ہیں اور ابھی اس والے پمپکن کو بھی گائب کر دیتا ہوں کیونکہ اب تک تو ان لوگ کی باس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آگئے ہیں مر جائیں گے یہ والے پیلوان بھی مر جائیں گے اور یہ والے کوورڈ کول بھی مر جائیں گے لیکن سکیرٹن واریرز بھی کھڑے ہوئے ہیں سکیرٹن واریرز کا بندوں بس تھوڑی دیر کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں لیکن پہلے اس والے بوس انٹ کو ہم لوگوں نے مارنا ہوگا اور اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے سپائیڈر یونٹی آئے گا ہم لوگ کا لیکن اب یہاں پہ کھڑے ہوئے یہ چھوٹے والے سکیرٹن واریرز اور سکیرٹن واریرز کو مارنے کا تھا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میرے پاس کیا پلان ہوگا وہ پلان یہ ہے کہ میں یہاں پہ کھڑے کرنے والا ہوں سکارچ کو ابھی یہ والے سارے کے سارے سکیرٹن واریرز ڈیفیٹ ہو جائیں گے ایک سکارچ کو ہم لوگ کھڑا کریں گے یہاں پر اور آگرے لارڈ بھی مجھے چاہیے ہوگا آگرے لارڈ میں کھڑا کروں گا ان والی ٹائٹن و بواہ کو مارنے کے لیے لیکن اتنی زیادہ ٹائٹن و بواہ ہیں تو دو یا پھر تین تو ہو گئے لارڈ کافی رہیں گے ہاں یار گائز یہ بھی سیکیور ہو گیا ابھی بار یہ اس والے پیلوان کی اس کو مارنے کے لیے بھی میرے پاس ایک پلان ہے اور وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا کرنے والا ہوں وولی محمود آئی ہوپ کہ یار گائز یہ ان والے لینڈ مائنز کے اوپر ٹچ نہیں کرے گا لیکن پھر بھی میں ایک کام کرتا ہوں کہ ایک وولی محمود کو کھڑا کر دیتا ہوں یہاں پر آگے سے بھی اٹیک ہوگا پیچھے سے بھی اٹیک ہوگا تو پھر یہ بچے گا نہیں لیکن ایک دکت ہے یار گائز یہاں پہ اوپر کی طرف کمانڈوز کھڑے میں تو کمانڈوز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے مجھے جانا ہوگا ویپن ٹو کی اندر اور ابھی میں لگانے والا ہوں دھیر سارے میزائل لانچرز سکارچ کے اوپر کیونکہ یار گائز یہ والے میزائل لانچرز سکارچ کو چلنے میں دکت ہو تین راکیٹ لانچرز میرے خیال سے کافی رہنگے لیکن پھر بھی ایک کام کرتا ہوں کہ پانچ لگا دیتا ہوں پانچ تو یار گائز مور دن انف ہیں ابھی بار یہ ہے اس والے کیسل کو ڈیفیٹ کرنے کی سب سے پہلے تو اندر ان لوگ کا کھڑا ہوا ہے باس یونٹ تو ہم لوگ کو بھی ہمارا باس بنانا ہوگا اور ہم لوگ اپنا باس تو چلو بنائیں گے بعد میں لیکن پہلے سیبر گول کو ڈیفیٹ کرنے کے ابھی دو پلین چاہیے ہم لوگ کو اور سیبر گول کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ یہاں پہ منٹس کو کھڑا کروں ہاں یار گائز منٹس والی آپشن بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ نہیں یار گائز دو منٹس کافی رہیں گے ابھی فٹا فٹ سے ان کے اوپر ویپن لگاتے ہیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ دھیر ساری مشین گنز ان کے سر پہ لگا دوں اتنا کافی رہے گا ابھی تھوڑی سی مشین گنز ہم لوگ کو لگانی ہوں گی یہاں پر کافی زیادہ آرمی ہو گئی ہم لوگ کی ہو سکتا ہے کہ گیم بھی تھوڑا سا لیک کرے لیکن باس کو سوچ رہا ہوں کہ یار گائز میں خود ماروں ہاں یار گائز باس کو میں خود ماروں گا کیونکہ اپنی آرمی کا باس تو میں ہی ہوں لیکن ابھی ان والے بیلسٹا کا ہم لوگ کیا کریں گے ان کو بھی تو ہم لوگ انہیں ڈیفیٹ کرنا ہے نا ارے یا حامدہ میں تو بولتا ہوں کہ بیلسٹا کو آپ گولی مار کے فور دینا گولی مار کے فورنے والا پلان بھی اوپی ہے مگر سنچن ایک سیکنڈ رک میرے پاس ایک اور پلان ہے کیوں نہ میں اس والے باس کو اندر ہی بند کر دوں لیکن یا حامدہ یہ تو چیٹنگ ہو جائے گے ہم لوگ اس کو باہر نکال کے ماریں گے اگر سنچن یہ باہر آ گیا نا تو پھر ہم لوگ کا کوئی بھی یونٹ یہاں پہ بچے گا نا یہ میں تجھے بتا دیتا ہوں لیکن پھر بھی چل ایک سے گلوک میرے پاس ایک پلان ہے کہاں پہ گئے ہم لوگ کے کمانڈوز یہاں پر ہیں لیکن کمانڈوز زیادہ نہیں چاہیے مجھے ایک کام کرتا ہوں کہ انسین ہیومنز کے آرچز کو کھڑا کر دیتا ہوں اور آرچز ہم لوگ کے کھڑے ہوں گے سارے کے سارے فرنٹ رو پر ہاں یار گائز یہ ہم لوگ کی آرمی کی فرنٹ رو ہے ابھی ٹائم آ چکا اپنی لائف اور ویپن کو لے کر آنے کا لیکن ایک منٹ مجھے کچھ اور خطرناک یونٹس بھی چاہیے ہوں گے جیسے کہ ڈائنسورز کیونکہ یار گائز یہاں پہ کافی زیادہ یونٹس ہے نا تو ان کو مارنے کے لیے ہم لوگ کو ڈائنسورز تو چاہیے ہوں گے دو سپائنسورز دو ٹی ریکس ہم لوگ کی آگئے ہیں بیچ میں جگہ ابھی بھی باقی ہے تو میں کام کرتا ہوں گا یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں ایک براچو سورس اتنی آرمی ہم لوگ کی کافی رہ گی ابھی ٹائم آ چکا ہے اپنی لائف اور ویپن کو لے کر آنے کا جو کہ میں کھڑا کروں گا بلکل یہاں پر فٹا فٹ سے چلتے ہیں لائف پر وہ ہے یہاں پر ابھی ہم لوگ کو ویپنز بھی چاہیے ہوں گے اور بلٹس ہم لوگ کو چاہیے ٹو تھاولنٹ یہاں پہ رکھیں گے ایک اے فورٹی سیون ساتھ میں لائٹننگ گن اور سب سے آگے گرنیڈ لانچر کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں ہیلنگ گن کی ہم لوگ کو ضرورت نہیں ہے اتنا کافی رہ گا یار گائز میرے خیال سے ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے لیکن یا حامدہ ہم لوگوں نے تو گراؤن کو بھڑ دیا گراؤن کو تو سنچن واقعی میں ہم لوگوں نے بھڑ دیا ہے لیکن براچو سورس یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے براچو سورس کی جگہ میں نے یہاں پہ کھڑا کرنا ہے رین تھون ہاں یار گائز یہ رین تھون میرا فیورٹ ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہیں ارے یا حامدہ کیسل تو ٹوٹ گیا کیسل نے تو ٹوٹنا تھا سنچن لیکن دماغہ کافی زیادہ بڑا ہو گیا ہے ہم لوگ کی آرچز دیرے دیرے مرتے جا رہے ہیں لینڈ مائن سارے کے سارے فٹ گئے یہ والا یونٹ جس کی دکت تھی یار گائز یہ بھی مر چکا ہے وولی محمود ہم لوگ کا ایک ڈیفیٹ ہو گیا اور ایک وولی محمود ابھی تک زندہ ہے اوگے لوٹ بھی زندہ ہے اور آئی ہوپ کہ یار گائز یہ والی ٹائٹنو بوہ بچے گی نہیں ٹائٹنو بوہ کو کچھ بھی کر کے ہم لوگ کو انہیں ڈیفیٹ کرنا ہے اور ایک منٹ ہم لوگ کا سپیڑے انوٹ بہت زیادہ ہو پی ہے باس انوٹ کو اس نے ڈیفیٹ کر دیا ہے لیکن ہم لوگ کی کرپٹو بروز ڈیفیٹ ہو گئے ہم لوگ یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ہائیڈرا ہم لوگ کی ابھی تک زندہ ہیں خطرنا کے یار گائز آرمی کافی زیادہ خطرنا کے اور ان لوگ کا باس انوٹ ریڈی ہو گیا ہے ابھی ٹائم آ چکا اپنی لائف اور ویپنز کو اٹھانے کا لیکن دکت یہ ہے کہ میں اس کو یوز نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ٹیم ٹو کے اندر ہے ابھی کیا کریں گے یار گائز پلان ہم لوگ کا فیل ہو کے رہ گیا ایک دم سے اتنی زیادہ آرمی کھڑی کی تھی لیکن یہ سب کے سب ایک سیکنڈ میں ڈیفیٹ ہو گئے ہیں اور بچہ ہے تو صرف اور صرف یہ والا باس انوٹ بچہ ہے جس کی تو ہیلتھ بھی ختم نہیں ہوئی اب کیا کریں گے سنچن اور چاپ ارے یا ہندہ اپ ہم لوگ کو پلان بنانا ہوگا پلان تو بنانا ہوگا ہم لوگوں کو پلان کے بغیر نہیں جیت پائیں گے کافی زیادہ امیدیں تھیں مجھے اپنی آرمی سے بٹ یار گائز ہم لوگ پتہ نہیں کیسے ڈیفیٹ ہو گئے خیر کوئی بات نہیں ہم لوگ دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی مجھے اپنی آرمی کا باس خود بنانا ہوگا اور اپنی آرمی کا باس کون سا بنائیں سنچن ارے یا ہندہ گورو بنائیں گے نہیں گورو نہیں بنائیں گے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ پروسوسورس کو بنائوں پروسوسورس یہاں پہ آ سکتا ہے کیا نہیں یار گائز یہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہاں کہیں پہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر یہی پہ کھڑا کر دیتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ سنچن یہ جتنا آگے ہوگا نا اتنا اچھا ہے اور میرے خیال سے یہی جگہ ہے اس کو کھڑا کرنے کی باقی تو ہم لوگ کی آرمی ساری کے ساری ٹھیک ہے لیکن باس انٹ ہم لوگ کو یہاں پہ بنانا ہوگا وہ بھی خود باری آگئی ہے یہاں پہ ویپنز کو لگانے کی سب سے پہلے تو میں کام کرتا ہوں کہ بلوکس کو چوز کرتا ہوں بلوکس کدھر ہیں یہ رہے بلکہ بلوکس تو اس کے پر آئیں گے نہیں ہم لوگ کو اس کے پر لگانے ہوں گے یہ والے روبوٹک پارٹس لیکن ہم لوگ کیسے جیتیں گے فکر مت کر سنچن جیتنے کے لیے آئے تو جیتے بغیر واپس نہیں جائیں گے تھوڑا سا بس فوکس چاہیے ہم لوگ کو باقی کے پارٹس کو ہم لوگ فٹا فٹ سے لگا دیتے ہیں یہاں پر حمدہ بیٹل دیکھیں بہت مزا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہار گئے کوئی بات نہیں چاپ دیکھ وار میں ہر چیت ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی تک فائنل فیصلہ نہیں آیا جب تک فائنل فیصلہ نہیں آتا ہے ہم لوگ گیو اپ تو کرنے والے ہیں نہیں لیکن یا حمدہ یہ تو انڈیفیڈڈ فرمولا ہے صحیح بولا سنچن تُو نے بلکل صحیح بولا یہ ہے انڈیفیڈڈ فرمولا جس کے اوپر ہم لوگ لگانے والے لائن سے ڈھیر سارے پلازما کینن پھر تو یا حمدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جیت گئے ابھی اس انچن جیتے نہیں ہیں لیکن آئی ہوپ کہ ہم لوگ جیت جائیں گے تو بلکل بھی ٹینشن مطلب ہے یہاں پر مجھے تھوڑی سی لائٹننگ گنز بھی لگانی ہوں گی ایک منٹ یہ تھوڑی سی اوپر کی طرف چلی گئی ہے اس کو مجھے لگانا ہوگا یہاں پر اور خیر ہے ابھی اگر تھوڑا سا اوپر کی طرف جا بھی رہی ہے تو دکت نہیں ہے میں بس چاہتا ہوں کہ دکھنے میں اوپی لگے ہاں یار گائے دکھنے میں اوپی لگے پاورز تو اس کے پاس ہیں ہی ہیں یہ والی جگہ خالی رہ گئی ہے یہاں پہ بھی لائٹنگ گنز آئیں گی ایک لائٹنگ گن لگاتے ہیں یہاں پر اور میرے خواہ سے اتنا کافی لے گا کیا بولتے ہو ارے ہانے ہامدہ ابھی تو ہم لوگ کو جیتنا ہوگا ہاں سنچن جیتنا تو ہوگا لیکن تھوڑا سا ہم لوگ نیچے چلے گئے ہیں اتنا نیچے جائیں گے تو انڈیفریڈ فرمولا اوپی نہیں لگے گا ہامدہ اوپی کو چھوڑو جیتنا ہم لوگ کو نیار جیتیں گے نہ چاپ دیکھ اوپی ضروری ہے دکھنے میں اچھا لگنا چاہیے تب ہی تو جیتے گا سامنے والا اوپننٹ ہم لوگ کی جنٹ کو دیکھ کے ڈر جائے گا یہی تو میں چاہتا ہوں تو پھر تو ہم لوگوں کو اور بھی زیادہ اوپگیٹ کرنا ہوگا کر رہا ہوں سنچن کافی زیادہ ویپنز لگا دی ہیں میں نے اتنا کافی رہے گا چلتے ہیں فٹا فٹ سے ڈیکوریشن کے اندر اور ابھی ہم لوگ چوز کریں گے ریڈ والے فلیم کو سائز بہت ہی زیادہ چھوٹا کرنے والے ہیں زیادہ بڑا سائز اوپی نہیں لگتا ہے دھیر سارے فلیمز یہاں پہ ہم لوگوں نے لگا دی ہیں اتنا یار گائز یہاں پہ کافی رہے گا ابھی چوز کریں گے بلو والا فلیم اور وہ ہم لوگ لگانے والے ہیں یہاں پر فائنل ہو گیا ہے ہم لوگ کا جنویٹ آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے لیکن ابھی ایک کام ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان والے روبوٹک پارٹس کو ہم لوگوں نے ریموف کرنا ہے ایک دیکھ ایک دفعہ اگر ہم لوگ ڈیفیٹ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ بار بار ڈیفیٹ ہوں گے لیکن یہ ہم لوگ کا باس ہے اور باس کی آنکھیں نہ چمکیں ایسا تو نہیں ہوگا ہاں یار گائز باس کی آنکھیں ہم لوگ کو چمکا نہیں ہوگی مگر ایک سیکنڈ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ ریپٹائل ہے نا تو ریپٹائل کے اوپر آنکھ بھی ریپٹائل والی اچھی لگے گی ہاں یار گائز یہ والی آنکھ بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہے اور کیا بولتے ہو چشمہ وغیرہ پینا دوں کیا کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے لیکن ایک منٹ اس کو اور بھی زیادہ اوپی کرنے کے لیے یہ والی ٹوپی ہم لوگوں کو اس کو پہنانی ہوگی ابھی ٹھیک ہے یار گائز ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی کرنے جا رہا ہے لیکن ریل میں پارٹی نہیں کرنے جا رہا ہے سامنے والے اوپوننٹ کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور آئی ہوپ کہ یار گائز یہ ہم لوگ کو ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا آرمر وغیرہ پہنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یار گائز یہ کافی زیادہ کول ہے نا تو اس کو ہم لوگ اسی طرح رہنے دیں گے باقی ہم لوگ کی آرمی یہ آرچرز بچارے تو ایک سیکنڈ میں ڈیفیٹ ہو گئے تھے ان کی ہم لوگ کو ضرورت بلکل بھی نہیں ہے فضول میں بچارے دوبارہ مارے جائیں گے منٹس ٹھیک ہیں اور یہ والا وولی محمود اس وقت ٹی انٹی سے فٹ گیا تھا اس کو ریموف کریں گے اس کے بعد چلتے ہیں یہاں پر سپائیڈر ویپنز ہم لوگوں کے بہت زیادہ اوپی ہیں کمانڈوز نے بھی اچھا کام کیا تھا راکٹ ایلیفنڈ نے بھی اچھا کام کیا تھا لیکن ایک کافی ہے اس کے بعد یہاں پر ہائیڈرا بھی ٹھیک ہیں ایچلس بھی اتنے زیادہ نہیں چاہیے ہم لوگ کو میرے خیال سے تو بس یہ چار ایچلس کافی رہیں گے باقی ٹی ریکس اور سپائنس اور اس بھی ہم لوگ کو چاہیے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ جیت پاتے ہیں یہاں پر نہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے ابھی ہم لوگ کی آرمی یہاں پر پکا جیتنے والی ہے آپ لوگ اپنا فوکس رکھو یہاں پر باقی کی آرمی تو ہم لوگ ڈیفیٹ کر لیتے ہیں لیکن دکت ہوتی ہے اس والے باس انٹ کو مارنے کی ابھی تھوڑا سا ہم لوگ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ارے ہم بہت زیادہ بڑی بڑی تھماکیں ہو رہے ہیں مرنے دے سنچن ایک دفعہ اس والے باس کو مرنے دے اس کے بعد تو تم سمجھ کے ہم لوگ جیت گئے ہیں مگر ایک منٹ ہم لوگ کا باس یہاں پر باقی کی آرمی کو مار رہا ہے جبکہ اندر کی طرف ایک بہت ہی زیادہ خطرناک باس کھڑا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ پرسوس روز اس کو ڈیفیٹ کر پائے گا یہاں پھر نہیں کافی زیادہ خطرناک بیٹل ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں یہاں پہ دیکھوں یہاں پہ دیکھوں یہاں پہ دیکھوں ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ باس رینڈ کے اوپر فوکس کرتے ہیں انڈیفیڈڈ فورمولا لگا ہے ہم لوگ انہیں ریپٹائل کے اوپر جیتے گا یار گائز پرسوس روز ہنڈیٹ ان ٹین پرسین جیتنے والا ہے فلیمز تو اپنے اندر سے کافی زیادہ خطرناک نکال رہا ہے میں بس ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب باس ریفیٹ ہوگا تو پھر ہم لوگ کی کیا امپریشنز ہوں گے خوشی سے ہم لوگ پاگل ہو جائیں گے خوشی سے تو پاگل چاپ میں ابھی سے ہی ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کا ریپٹائل بہت زیادہ اوپی ہے پورا کا پورا کیسل توڑ کے رکھ دیا ہے اس نے لیکن یہ والا باس ابھی تک مر کیوں نہیں رہے اپے ایک منٹ بھائی صاحب ہم لوگ کے پورسو سروز کو پیچھے فینگ دیا ہے اس نے ایسے کرے گا تو پھر کیسے جیتیں گے ٹکر کا مقابلہ ہو رہا ہے یار گائز مجھے لگا تھا کہ پورسو سروز کے پاس کافی زیادہ پاورز ہوں گی لیکن نہیں سامنے والا بہت سی نیٹ بھی کس سے کم نہیں ہے اس کے پاس بھی بہت زیادہ پاورز ہیں مگر ہم لوگ کا مگرمچ واپس سے جا رہا آگے سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہائٹ پر اور ہم لوگ کا یونٹ کھڑا ہوئے نیچے کی طرف ابھی یہ والے پلازمہ کہنا لگ رہے ہیں پتھر کو لیکن جب ہم لوگ کا پسو سروز یہاں سے آگے کی طرف جائے گا پھر یہ والے ویپنز لگیں گے باس یونٹ کو اور اگر ایک دفعہ باس یونٹ کو ہم لوگ کے ویپنز لگ گئے تو پھر تو ہم لوگ جیت جائیں گے مگر اس پسو سروز کی آنکھ پر کیا چیز لگ گئی ہے آرے یا حامدہ بہت زیادہ تیر لگ گئے تیر تو ٹھیک اس انجن یہ ریڈ ریڈ کیا چیز ہے آمد بہت یہ چچمہ پینا کے رکھے ہیں ہم لوگوں نے گلاسز پینایا تھے اس کو ہاں تو یہ گلاسز ہیں اس کے اوپر بیلسٹہ اس کو کافی زیادہ لگ چکے ہیں لیکن یہ اپنا موں سیدھا نہیں کر رہے سامنے کے طرف کھڑا ہوئے ان لوگ کا باس یونٹ آگا ہے جو کہ بہت زیادہ ویپنز مار رہے ہیں اس طرح تو ہم لوگ کا پسو سروز ڈیفیٹ ہو جائے گا اپنا موں دوسری طرف لے کے جاؤ کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یار گائز ایسے کیسے جیتے گا سامنے والے منکی باس کے اوپر بہت زیادہ ویپنز لگے ہیں اور ہم لوگ کا پسو سروز پتہ نہیں کہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے تو ہم لوگ بلکل بھی نہیں جیتیں گے ارے یا حامدہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ ہار جائیں گے سنچین مجھے بھی ابھی ایسا ہی لگتا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ کا مگرمج دیکھ رہا ہے دوسری طرف ابھی اس کا موں سیدھا ہو گیا ہے ہاں یار گائز ابھی اس کا موں سیدھا ہو گیا ہے لیکن سامنے والا منکی باس بھی تو باہر بھاگ رہا ہے میرے خیال سے ان لوگ کے پاس کوئی اور پلان ہے ہاں یار گائز ان لوگ کے پاس کوئی اور پلان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ ڈیفیٹ ہو جائیں گے ساری کی ساری آرمی ہم لوگوں نے مار دیئے بچے ہیں اور ایک دفعہ اگر وہ ڈیفیٹ ہو گیا نا تو پھر ہم لوگ جیت جائیں گے ہیلتھ باہر کو آن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ہم لوگ کے پرسیسرز کی ہیلتھ بہت ہی زیادہ کم ہے ایسے تو ہم لوگ نہیں جیت پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ ہارنے والے ہیں کیونکہ ہم لوگ کے ویپنز تو باہر سی نوٹ کو لگ ہی نہیں رہے ہیں ہم لوگ کا مگرمج سائز میں بہت بڑا ہے اور بچارہ یہاں پر فز گیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو باہر نکالنے کا ٹرائے کرتا ہوں سیدھا تو ہو گیا ہے اور کون مرا کون مرا ارے یا حامدیہ ہم لوگ کا مگرمج مر گیا ابے یار گائز اتنی میند کی تھی اس کے اوپر لیکن بچارہ مر گیا ہے اور ان لوگ کا باس یونٹ ابھی تک زندہ ہے ہاں یار گائز اس کو مارنا تھوڑا سا مشکل ہے لگتا ہے کہ اپنی آرمی کا کوئی باس ہی لے کر آنا پڑے گا ایک منٹ کرتا ہوں اس کا بندو بس ابے چوب ڈائریکٹ ہی اپنا ڈرائگن لے کر آ گیا ہے کیا ہاں نہیں حامدیہ ابھی آپ دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیوں بہت ہو چکے ابھی ٹھیک ہے چوب آئی ہوپ کہ تیرا ڈرائگن یہاں پہ ہم لوگ کو جتوا دے گا ہے تو کافی زیادہ خطنہ کور ایک منٹ یہ کیا کر دیا اس نے ارے یا حامدیہ پورا گراؤنڈ صاف کر دیا لیکن تم لوگوں نے باس کو نیچے فینگ دیا ہے کیا حامدیہ ابھی جب ڈرائگن آئے گا تو پھر باس تو جائے گا نیچے یہ کیا کیا ہے یار گائز پورا کا پورا گراؤنڈ صاف کر دیا ڈرائگن نے ماننا پڑے گا ہم لوگ کے جو یہ بڑے والے یونٹس ہیں یہ بہت زیادہ خطنہ کھتے ہیں باس کو ایک سیکنڈ میں نیچے فینگ دیا دوبارہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ لوگ اپنی آنکھیں اس والے باس کے اوپر رکھنا دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوتا ہے گیا یار گائز نیچے کی طرف جا رہا ہے سیدھا لیکن مجھے ہوا میں دکھائی نہیں دے رہا آرے یا حامدیہ بہت سپیڈ سے پیچھے کی طرف چلا گیا ہے ماننا پڑے گا چاپ ماننا پڑے گا باس پیچھے نہیں گیا باس یہاں پہ کھڑا ہے پہلے تو بڑا ہم لوگ کی آر وی کو مار رہا تھا مگر یا گائز ایک سیکنڈ میں چاپ کے ڈرائگن نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا جلدی سے کومنٹ کر کے لکھ دو چاپ ڈرائگن اوپی یہ ہم لوگ کی کینگز ہیں یار گائز ہم لوگ کی باس بہت زیادہ اوپی ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل تین ٹیکیرین باپائی